رائحہ کو دس سال مجھے لگے مجھے دس سال لگے پارٹی کو کانسٹیچوشن کی طرف لانے میں دستور اور منشور کی طرف لانے میں دن رات میں نے محنت کی کہ دستور کی بالا دستی ہو منشور کی بالا دستی ہو جو قوانین بنائے گئے ہیں اس قوانین پر مکمل عمل ہونا چاہیے لیکن افسوس کہ میرے اس بات کو دس سال کے بعد کہیں جا کر تھوڑا سا سمجھا گیا دستور کی بالا دستی کہتے ہیں اور حضرت فرما رہے ہیں جب سمجھا تو نکال دیا ایسا ہے حضرت کہ جہاں تک نکالنے کی بات ہے ایسی بات پہرحال جیسا بھی ہے سب کو پتا ہے لیکن رول آف لاکی جب میں نے بات لکھی تو بہت سارے لوگوں کو یہ بالا پسند نہیں اور اس پر ہوا گیا ایک ٹیس کیس تھا بالا کوٹ کا میں نے وہاں پر پوری تڑھا رول آف لاکھ کے لئے قرآن کی بات دستی کے لئے میرے رکھئے لئے لیکن ایک ساتھ بات جو میرے ساتھ ہوا وہ ایک میرے رکھ رکھ ہم تو صحابہ کے نام ہونے والے روح ہیں صحابہ نے حمد اللہ نے حمد دی کس مزیاد پر صحابہ ہو تو بھائیو یہ رول آف لاکھ ایکارڈنٹو مائن کی کنگ دسیس ناویر بھی مصف آردہ پوری تڑھا جس جنگی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو لیکن قوانین کی پر ایک چھوڑا ساتھ تب تب اور بار میں چاہتا ہوں گا پھر میں انشاءاللہ بات آفت ہم کروں گا دیکھیں ہم لوگ جم 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 دردرد میں پہلے لیا کہ میں اب دردرد میں جا جاتا ہوں جو میں نے بڑا ڈیپٹی میں افزر بڑھ گیا بڑے دہرائی میں جا جا میں نے محسوس کیا جماعت کا ہم لوگ چھوٹے کے سماعت لگا گیا ایک دوسرے سے جماعت سے نکاز آگیا ایسا ہے ایک لغس ایک ترمینالوجس میں باقی ایک باقی میں میڈیا پر کھاکا کر رہا میرے کوئی دس وٹس رکھ 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 میں نے ہر حقیقی اکینال سے ایک اور امیڈی ایک چنف بنانے کی مجھے مجھے رکھ رکھ گیا تو سو ہم لوگ سننے سننے لیے جس کو ہماری زبادہ کمیونکیشن گیپ گیپ ہیں ہم اپنی بات سمجھانے سکتے یا آگے سے تن کی بات آپ سمجھنے سکتے نبی کی بات کو سمجھانے لیا فرک کے بلیگ اگر نبی باقی سمجھ جا جاتا تو یہ فرک کے نہ ہوتے صحابہ کے ذات کو حساب حسول کی کہ ایکشن کو اس لوگ سحابہ کو سمجھانے لیا آج ہم کتنے ٹھکڑوں میں بڑھیں ہمارے حسابا کرے ہیں یہ جبکہ ہمارے مارکستان آئے ہارٹی کے کانسکشن میں یہ چیز مجھو جھو تھی کہ جس پر اسام لگے گا اس کو سننا جائے اور اگر ایک کمیٹس بنے گی آمدہ میں پھر اوپر شورہ میں یعنی سکتے ہیں دنیا کا کوئی کوئی عداد آدمی کی سنیں بہتے ہیں پھر سے نہیں کرتے دنیا کی کوئی عداد ویڈیوز کو سکتے نہیں کرتے دنیا کی کوئی عداد تصاویر کر فیسزی نہیں کرتے سراجر حد حد میرے گردہ تفلائے آئے مجھے بہت بڑی آمدہ بھی میری پیچر آئے گن کے ساتھ کچھ شعور دو گئے کہاں ہوں بنا لی خدا کا سن سن میں نے آنیر ایسیزی کا جنازہ پڑھا ہے شاید ہی اس مجمعے میں شاید کم پر رہنے لوگوں کہ جنہوں نے حضرت جنبی کا جنازہ پڑھا ہو اب ایک سنیں جنازہ شاید آئے بھات پڑھا تھے کوئی دوست ہے جنہوں نے ایک حضرت بھات پڑھا تھے دیکھیں عبداللہ درباستی ایک عظیم شخصیت اس دو گھوست آپ جنازہ پڑھا رہے تھے میں نے اب کانوں سے حضرت یہ سنا ہے عبداللہ درباستی محترم عبداللہ درباستی صاحب کی زبانانی کہ میں نے دو جنازوں نے فرشتوں کی شرشت لی فرشتوں کی شرشت لی ایک احمد علیہ بھوڑی اور دوسرا خمال چاہتے ہیں اللہ کے بندوں اس شرشت کے چھوٹے کہاں چاہتے ہیں آپ سامنے دو باپنے سامنے دو کس دست پر چاہتے ہیں جنازہ پڑھا تھا جس کے جنازہ پڑھا تھے ہمیں دو دو آزار خمال چاہتے ہیں دو آزار خمال چاہتے ہیں دوہزار سیرہ میں عمرے پر گیا ہے دوہزار سیرہ میں عمرے پر جانت کا اتفاق ہوا مجھے بتایا کہ جنرد بکی کا آیا ہے جنرد بکی وہاں میرے ہاتھ میں پوچھا دو نورانی بزرزرانی چینجے والے ہیں سفیرے دادے دادیاں دو بزرکھڑے تھے جنرد بکی کا آیا ہے جنرد بکی کی زندگی عمیرہ زندگی کے حوالے سے بات پاتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ سامنے جنرد بکی لے بند ہے آپ نے سبا آنا ہے میں نے ان سے خوصے کیا کہ آپ طاقہ کی فرمایا کہ جنرد بکی تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت بکی میرے خوصے کر کے حق نوال جنرد بکی میں نے ان سے کہا جنرد بکی جس جنرد شہید ہوا یہ آپ کے حق نوال جبتی ہے جس جنرد شہید ہوا اس نے میں نے خواب کرا رہا ہے کہ جنرد جا رہا ہے نبی طریقہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے 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 اور فور فائر آگے آگے کہاں جانے کسی طریقہ جانے تم الزامت ہم کو کالج اور سنوں کے زمانے سے جماعت جاتے اور انشاء اللہ علیہ وسلم تو دوست یہ چاچا حتی تھی مہدور آگا کی بات آج بھی کرنا ہے عمر غاز کے نام سے ایک اوڑا ڈیپورٹنٹ میں کر رہے ہیں ہم کہاں چلے گئے ہیں ہم کس طرف نکل گئے ہیں آج ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں ہے اسلوب صحابہ یہاں بابر ندیم صاحب گفت گفت مارے تھے حاتم تائی کی بیٹی ایک کافر کی بیٹی آپ نے ذکر کیا نبی نے کیا ان کے ساتھ کیا ہوا اس بچی کے ساتھ نبی نے کس کی سمت کا ایٹیچوٹ کیا پھر اس کے بعد عدی بن حاتن حجر بن عدی یہ سب اسلام میں آئے ہیں حاتم تائی کے صحابہ صحابہ رسول پھر آپ کے صحابہ صحابہ رسول دوست دوست کہنے کا مطلب یہ تھا کہ روح لافلا کی طرف آنے کی کوشش کریں جماعت بہت اوپر چلی جائے گی بہت اوپر چلی جائے گی بہت اوپر چلی جائے گی کیونکہ اللہ کے بھی قوانین ہیں اللہ اپنے قوانین کی خود خود اپنے قوانین کی پیری بھی کرتا ہے نبی نے قوانین بنائے نبی نے خود ان قوانین پر عمل کیا صحابہ نے قوانین بنائے صحابہ نے خود ان پر عمل کیا اللہ نے حکومت دے گی پوری دنیا پر اللہ نے حکومت دے گی تو دوست کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ دو باتیں آخری ایک بات جو تیسرا پہلو ہے جماعت کو اوپر لے جانے کیلئے ڈیموکریسی بیہیویر جمہوری رویہ سننے اور سنانے کا عرض لگانے نہیں جھوٹ بولنے کا نہیں ہم سیاست میں تو دوستو ہم پراؤں کو جا کر گھروں پر جا کر چل چل جاتے ان کو مناتے ہمارے باسالحیت لوگوں کو دس سالوں میں میں نے انتہائی باسالحیت لوگوں کو پارٹ چھوٹ کرے دیکھا اس وقت ایک جماعت کا ذکر کرنا چاہوں گا نام نہیں لے چلے آج صرف اس جماعت کو اس کے تعلیمی دارے کروڑ ہر پہ دے فنڈنگ دارے یہ فنڈریزن میں نے رائے حق میں کوشش کی حق فانڈیشن کی حق حق ایڈیوکیشن کانسل کی کانسٹیچوشن کی ڈیولپمنٹ کی پارٹی کو عوامی ملانے کی مخصوص لوگوں کے علاوہ عام لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں کو پارٹی ملانے کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج میں آگ شکریہ